اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین نیشنل سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز اور نیشنل سیٹیفکیٹ ہولڈرز کے لیے بڑی خوشکبری ہے بجٹ سے پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ ان کے پرافٹ ریٹ میں اضافہ کرے گی تو وہ خوشکبری آگئی ہے تو سولہ جون کو یہ خوشکبری آگئی تھی میرے پاس لیکن نوٹیفکیشن ابھی نہیں آیا تھا تو اب اس کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے نیشنل سیونگ کی سکیموں کے جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں یہ نوٹیفکیشن آپ کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں سولہ جون کا یہ نوٹیفکیشن ہے یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے کل تو ابھی آپ یہ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو چلتے ہیں نوٹیفکیشن کی ڈیٹیل میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ناظرین نیشنل سیونگ کا یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہے اور یہ سترہ جون سے جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہمارے پاس جو نوٹیفکیشن آیا ہے وہ ہے دیفینس سیونگ سیونگ سیٹیفکیٹ کا اس کے جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اس کے جو پرافٹ ریٹ ہیں اس کا مکمل چارٹ آپ کے سامنے ہے آپ اس سیونگ سیونگ اندر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پانسو روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے اگر آپ پانسو روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پانسو بیس روپے آپ کو واپس ملیں گے اسی طرح اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو ایک سال کے بعد آپ کو دس لاکھ چالیس ہزار روپے واپس ملیں گے اور اسی طرح اگر آپ دس سال کے لیے دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ چوبیس لاکھ پچاس ہزار روپے ہوگی تو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ بنے گی نائن پوائنٹ تھری سیون پرسنٹ آپ یہاں پہ نوٹفیکشن پڑ سکتے ہیں پرسنٹیج کے حوالے سے بھی نوٹفیکشن آیا ہے اس کا جو پہلے پرافٹ ریٹ تھا وہ دو لاکھ تر تالیس ہزار روپے تھا اب اس کو بڑھا کر دو لاکھ پنتالیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے تو اس پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں دس سال کے لیے تو آپ کو دس سال کے بعد ٹوٹل جو رقم واپس ملے گی وہ چوبیس لاکھ پچاس ہزار روپے ہوگی لیکن یہ جو پرافٹ یہاں پہ شو کیا گیا ہے یہ ٹیکس ابھی اس میں نہیں ہے ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہوگا اور اس کے اوپر جو زکاة ہوگی وہ بھی لاگ ہوگی تو زکاة کا ایک طریقہ کار ہے زکاة اگر آپ خود دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا نیشنل سیونگ بینک کو پھر آپ کی زکاة نہیں کٹے گی لیکن جو ٹیکس ہوگا کی کٹ ہوتی جو ہے وہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سرٹیفکیٹ ہے وہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے اس کے جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں اس میں آپ مینیموم جو ہے وہ پچاس ہزار روپے سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو پرافٹ ہے وہ منتھلی بیسز پر ملے گا آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو پچاس ہزار روپے انویسٹ کرنے پر آپ کو تین سو پینسٹ روپے منتھلی ملیں گے اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو سات سو تیس روپے منتھلی ملیں گے اسی طرح اگر آپ اس میں دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو منتھلی بیسز پر آپ کو سات ہزار تین سو روپے پرافٹ ملے گا اس کی جو ہے پرسنٹیج بھی آگئی ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے کتنا اضافہ کیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں سترہ جون کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کے حساب سے آٹھ اشاریہ سات شے پرسنٹ اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور منتھلی جو ہے وہ سات سو تیس روپے ہو گیا تو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں سات سو تیس روپے منتھلی بیسز پر ایک لاکھ روپے انویسٹ کرنے پر ملے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا سرٹیفکیٹ ہے وہ شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ ہے شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ میں تین سرٹیفکیٹ ہیں پہلا تین مہینے کا ہے اس کے بعد چھ مہینے کا اور تیسرا جو ہے وہ ایک سال کا ہے تو جو چھ مہینے کا ہے اس کے پرافٹ ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اگر آپ اس میں دس ہزار روپے انویسٹ کرتے ہیں تو تین سو ساٹھ روپے منتھلی ملیں گے لیکن یہ چھ مہینے کے بعد مچورٹی مکمل ہونے پر آپ کو پرافٹ ملے گا اگر آپ اس میں ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں کی گئی ہے کہ اس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے یہ آپ پرسنٹیج پڑھ سکتے ہیں سترہ جون کا نوٹیفکیشن اس کا پرسنٹیج کے حساب سے بھی آیا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے حساب سے بڑھا دیا گیا ہے تو یہ تین سرٹیفکیٹ سے جن کا نوٹیفکیشن ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد مزید جو سرٹیفکیٹ ہیں جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یا پھر پینشنریز کے لیے ہے یا پھر سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے ان کے نوٹیفکیشن ابھی نہیں آئے تو ان کے نوٹیفکیشن جیسے ہی آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ